میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا نوما کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحادی پرگرام آپ کے سامنے تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے فارمیٹ کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم قرآن عظیم میں بیان کردہ مختلف مضامین پر مشتمل آیات کا انتخاب کرتے ہیں جو خصوصاً ایک مضمون کے مختلف پہلوں کو اجاگر کر رہی ہوتی ہیں مختلف پہلوں پر مشتمل آیات ہوتی ہیں ان کا انتخاب کر کے ان کی تفسیر آپ کی خدمت پر پیش کی جاتی ہے تاکہ قرآن کی مکمل طور پر برکات حاصل ہو سکیں جتنی زیادہ ہو سکتا ہے ہم برکات کو سمیٹھتے رہیں الحمدللہ بھی جس ٹوپک پر ہمارا کلام چل رہا ہے وہ نبوت اور رسالت ہے قرآن عظیم نے مختلف مقامات پر نبیوں رسولوں نبوت اور رسالت کے بارے میں کلام فرمایا ہم یہی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن میں اگر نبیوں کا تذکرہ فرمایا ہے تو کس کس پہلو سے ان کا تذکرہ کیا ہے اور یقینی سے بات ہے کہ ایک عام مسلمان بھی جو تھوڑا سا بھی ذی شعور ہے اس بات کا بہ آسانی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالی کی کوئی بات بیکار نہیں ہے اس نے اگر کوئی خبر دی ہے قرآن میں تو ہزار ہا اس کے پیچھے مقاصد پوشیدہ ہیں اگر کوئی اس نے حکم دیا ہے تو کوئی بھی حکم اس کی حکمتوں سے خالی نہیں ہے لہٰذا اگر اس نے مثلا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کچھ خبریں قرآن میں بیان کی ہیں تو ضرور ان کا بھی تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا تو اسی لئے ہم ان آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس مقصود الہی کو سمجھیں کہ جو ان آیات کے بیان کے پیچھے اپنا ایک عمل اور کردار ادا کر رہا ہے کہ اگر ہم اس مقصود کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں تو یقیناً بے شمار برکات ہماری طرف متوجہ ہو سکتی ہیں آج بھی ہم انبیاء علیہ السلام پر مزید کلام کریں گے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 99 میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے متعلق ایک بات کا انکشاف فرمایا کہ نبیوں کا کام اللہ تبارک و تعالی کے پیغام کو قوموں تک پہنچا دینا ہے منوانا نہیں ہے انہیں زبردستی پکڑ کر دین کے اوپر ثابت قدم کرنا نہیں ہے لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغ نہیں ہے رسول پر مگر پہنچا دینا یعنی رسول پر لازم نہیں ہے مگر پہنچا دینا اور بامحاورہ بنائیں ترجمہ تو یوں ہوگا کہ رسول پر فقط اللہ تبارک و تعالی کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہی لازم ہے بس کہ وہ پیغام ان تک پہنچا دے حکمت کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ اپنے اوپر اس قانون کو اس حکم کو نافذ کر دینے کے بعد یعنی اپنے آپ کو عملی طور پر ایک مثال بنا کر اور اس قانون کو بیان کر کے لوگوں کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کرنا تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنا بس اتنا انبیاء علیہ السلام کا کام ہے ان کا کام ہرگز یہ نہیں ہے کہ ان کو مار کر پیٹ کر زبردستی کر کے ان کو اسلام میں داخل کیا جائے یا ان کو اللہ کی طرف مائل کیا جائے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر قومیں بگاڑ میں مبتلا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم آئے کہ تلوار کے زور پر کچھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے یعنی قوم بگاڑ کا سبب بن رہی ہے اور وہ نرمی سے نہیں سمجھ رہی تو پھر یہ ایسی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے کہ ان کو اس برائی سے روکنے کے لیے ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کیا جائے لیکن یہ جو ایک غلط خیال بعض اوقات گردش پاتا ہے مختلف ذہنوں میں یا یہ افواح اڑتی ہے کہ جی اس مذہب اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے تو یہ بالکل غلط خیال ہے کوئی تلوار کے زور پر کسی کو کسی دوسرے مذہب میں داخل نہیں کر سکتا ہے اور اللہ تعالی خود جب قرآن میں فرما رہا ہے کہ انبیع علیہ السلام کا کام فقط اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے یہ نہیں کہ اس پیغام کو پہنچا کے تلوار اٹھا کے رکھنا کہ اب مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو بلکہ اگر آپ دیکھئے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کسی مقام پر بھیجا کرتے تھے کوئی جنگ وغیرہ کے لیے تو آپ شاید فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے دور سے سننا اگر اس بستی میں ازان کی آواز آ رہی ہو تو اس پر حملہ مت کرنا اور اگر ایسا معاملہ نہ ہو تو پھر اس کا محاصرہ کر لینا اس کو گھیر لینا اور سب سے پہلے ان کے سامنے دعوت اسلام پیش کرنا اگر وہ قبول کر لیں تو ٹھیک اگر قبول نہ کریں تو پھر ان کو اپنے ماتحت آنے کی دعوت دینا کہ تم زمی کافر بن جاؤ یعنی ٹیکس دو اپنے اس میں یہاں پر رہنے کا ٹیکس دو باقاعدہ اور حکومت اسلامی قائم ہوگی جو تمہیں تحفظ فراہم کرے گی تم کافر ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی روک ٹوک نہیں ہوگی تم اپنی عبادات آزادانہ طور پر کر سکو گے لیکن یہاں پہ جو قوانین عدل و انصاف کے نافذ ہوں گے وہ اسلام کے ہوں گے اگر وہ اس بات پر بھی متفق نہ ہو تو پھر ان سے جنگ کرنا اور اس میں بھی ان کے بچوں کو کمزوروں کو بوڑوں کو عورتوں پر حملہ مت کرنا اب دیکھیں اتنی نرمی اگر تلوار کے زور پر مسلمان کرنا مقصود ہوتا تو سرکار فرماتے کہ دعوت اسلام پیش کرنا مانے ٹھیک نہیں مانا تو گردن اڑا دینا نہیں بلکہ اصل مقصود یہ نظر آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام وہ کہیں بھیجتے تھے تو آپ کا مطمئع نظر تھا اسلامی قوانین کا نفاظ چاہے وہ مسلمان ہونے کے بعد اس کو اپنے ذات پر اور ملک پر نافذ کرنے کے لئے تیار ہو جائیں یا کافر رہتے ہوئے ان قوانین کے تابع آ جائیں اصل قانون اسلام کا نفاظ مقصود تھا اور قانون اسلام آپ دیکھئے کہ بڑا ہی متدل قانون ہے آج یورپ کنٹریز میں اگر آپ قانون کی جھلک دیکھیں گے تو صرف مذہب اسلام کے قانون کی آپ کو جھلک نظر آئے گی جو ہمارا اصل میں قانون تھا حقیقتا اور یہ بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ بات کہنے پڑتی ہے کہ مسلمان اسی قانون کو بھوٹ سمجھ رہا ہے اور اسے اپنانے کے لئے تیار نہیں ان لوگوں نے ہمارے مذہب اسلام کے قوانین کو اپنا کر آج معاشرے میں عزت بھی پالی کرپشن سے رہائی بھی ان کو حاصل ہوئی قوم بھی معتدل مزاج ہو گئی اور ملک سے گندگی اور برائیوں کا خاتمہ بھی ہو گیا وہاں بھی برائی ہوتی ہے اس کے انکار نہیں ہے لیکن اس کے برائی میں اور ہمارے یہاں ہونے والی برائی میں زمین آسمان کا فرق ہے اور زمین آسمان مطلب کمی بیشی کا معاملہ ہے اگر غور و تفکر فرمائیں تو یہ بات کوئی چھپی ہوئی نہیں ہے تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کا کام فقط پیغام پہنچانا ہے اس سے اب ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہن بھی درس حاصل کریں کہ جو تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم کچھ تبلیغ کرتے ہیں تو سامنے والے پہ لازم ہے کہ وہ ہماری بات مانے چاہے زبان سے نہیں کہتے ایک ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات پیوست ہوتی ہے اور جب سامنے والا ان کی بات نہیں مانتا تو کبھی تو غصے میں آ جاتے ہیں دم جلال میں آ کر اس کو ڈانٹتے ہیں ڈپڑتے ہیں تم ہماری بات نہیں مان رہے تو ہم تمہیں قرآن سنا رہے ہیں تمہیں حدیث سنا رہے ہیں تم جہنم میں جاؤ گے بدوقت ہوں تم لوگ ہماری بات نہیں مانو گے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قطع تعلق کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری بات نہیں مان رہا تو ہم اس سے قطع تعلق اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہماری مانے انہیں زبردستی ہم چاہتے ہیں منوانا چاہتے ہیں مسلط کرنا چاہتے ہیں یہ طریقہ غیر مناسب ہے انبیاء علیہ السلام کا کام ہم جب خود اللہ تعالی بیان فرما رہا ہے جو ہم سے زیادہ تبلیغ دین کا فریضے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں زیادہ ہم سے زیادہ اس منصب کی قدر کرنے والے ہیں وہ ہم سے زیادہ تبلیغ دین کے اثرات کو مرتب کرنے والے ہیں لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ ان کا کام فقط بات کو پہنچا دینا منوانا نہیں لہٰذا ہمارا کام بھی یہ ہے کہ ہم تبلیغ دین کریں اور یہ نہ دیکھیں کہ کون ہماری بات مان رہا ہے کون نہیں مان رہا یعنی اس اعتبار سے کہ اگر مانے تو میں تبلیغ کروں اور نہ مانے تو چھوڑ دوں نہیں اس بات کو بنیاد نہ بنائیں کوئی مانتا ہے نورن علی نور ہے تبلیغ کا ثواب بھی ملے گا وہ بات مان لے گا جتنے نیک عمل کرے گا ثواب جاریہ اگر کوئی شخص نہیں مانتا ہے تب بھی آپ تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیتے رہیں کہ کم از کم آپ کو تبلیغ کا ثواب تو ملا اب اگر وہ نہیں مانتا ہے یہ اس کی بدبختی تھی تو چلو ثواب جاریہ نہ بن سکا لیکن تبلیغ دین تو ہو رہی ہے اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یا دو تین مثالیں آپ کے سامنے آئیں کہ یہ میری بات نہیں مان رہا یہ نہیں مان رہا بہت سارے سننے والے ہوتے ہیں ہر ایک کی لائف تو آپ کے سامنے پوری کے پوری نہیں ہوتی ہر ایک تو اپنی سوچا کر نہیں بتاتا ہر ایک آپ کی اس سپیچ کو سننے کے بعد آپ کے بیان سننے کے بعد اپنے اندر پیدا ہونے والی تبدیلی کے تذکرہ تو آپ کے سامنے نہیں کرتا ہو سکتا ہے بہت سارے انیمز اٹھ کر گئے ہوں بظاہر بے پرواہ سے نظر آئے آپ کا بیان غور سے نہیں سنا لیکن یہ ہماری خود میری زندگی کا تجریبہ ہے یہ ایک انسان بظاہر معمولی طور پر ایک بات کو سننے کے اڑ جاتا ہے لیکن حقیقتاً وہ معمولی طور پر نہیں سن رہا ہوتا اس کے دل میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے اس کے دل پہ چوٹ لگ چکی ہوتی ہے اور وہ اپنی لائف کو بلکل چینج کر لیتا ہے یہ الگ بات ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں نے کافی عرصے بعد کہا کہ ہم نے آپ کی فلا بات سنی تھی اس کے بعد ہمارے زندگی میں تبدیلی آئی ہم نے نمازیں شروع کر دیں ہم نے گناہ چھوڑ دیئے فلا فلا گناہ سے توبہ کر لیں بہت عرصے بعد پتہ چلتا ہے تو اس لئے اچھی طرح یاد رکھئے کہ اگر کوئی بات مانتا ہے بہت اچھی بات نہیں مانتا تبلیغ دین نہیں چھوڑنے چاہئے اور نہ یہ ذہن بنانا چاہئے کہ ضرور میری بات مانی جائے اگر نہیں مانیں گے تو پھر ہم غصہ ہوں گے یا مطلب سامنے علیہ کو ڈانٹیں گے ڈپٹیں گے جھڑکیں گے اور اس کو اپنے ساتھ بات کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھیں گے نہیں یہ غلط طریقہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل تبلیغ فرمائی اگرچہ کفار کی طرف سے ہنسی مذاق، ٹھٹا، نظرانداز کرنا اور اس کے بلکہ تبلیغ کے جواب میں بہت زیادتیں کرنا بھی چلتا رہا اگر اللہ تعالیٰ آپ کو منع نہ فرماتا کہ حبیب آپ ان کو تبلیغ کریں کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے دنوں پر مہر لگ گئی ہے تو سرکار نے بعض کفار سے اپنے توجہ کو ہٹا کے دوسروں کے طرف مفضول کی لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نازل نہ ہوا سرکار مسلسل تبلیغ فرماتے رہے تو لہٰذا ہم پر تو کوئی ایسا حکم نازل نہیں ہوا کہ فلا 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 کو تبلیغ کرنا چھوڑ دو اس لئے کہ وہ تمہاری بات کبھی بھی نہیں مانے گا ہمیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر نہیں ہے تو ہمیں تو ہر ایک سے امید قائم رکھنے چاہیے کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں پرسوں نہیں تو ترسوں کبھی نہیں کبھی تو یہ بات مانی لے گا اس لئے کوشش میں تسلسل درکار ہے استقامت درکار ہے دوام استمرار ہونا چاہیے پابندی ہمیشکی ہونی چاہیے اس کی براکات ضرور ظاہر ہوں گے اور میں کبھی کبھی سمجھاتا ہوں کہ دیکھئے اگر بلفاز ہماری گورنمنٹ یہ اعلان کر دے یا کوئی شخص یہ اعلان کر دے کہ اگر آپ تبلیغ دین کریں گے سامنے اعلان کو بیان کریں گے تو آپ کو مثال کے طور پر ایک دفعہ آپ نے تبلیغ کی تو پانچ ہزار روپے ملیں گے چاہے سامنے والا مانے نہ مانے ہاں اگر مان گیا تو دس ہزار روپے ملیں گے تو اب آپ سوچئے کہ اگر ہم کہیں پر جاتے ہیں کوئی ہم نے تبلیغ کی اور کوئی بات نہیں مان رہا تو کیا ہم تبلیغ چھوڑیں گے نہیں بلکہ ہم کہیں گے کوئی بات نہیں نہیں مان رہا تو یہی معاملہ یہاں پر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تبلیغ دین کا ایک ثواب اور ایک فضلت کا بیان فرما دیا کہ جب تبلیغ دین کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا درجات کی بلندی کا سامان ہوگا ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اب اگر کوئی سامنے والا مان لیتا ہے تو مزید ثواب جاریہ نہیں مانتا تو یہ انام تو ملیں گے ملیں گے تو پھر ہم ان انامات کو کیوں چھوڑے اگر سامنے والا بات نہیں مانتا اور میں کہوں کہ جی میں تبلیغ نہیں کرتا ہوں اس کا کیا نقصان وہ تو ویسی نہیں مان رہا نقصان تو ہمارا ہی ہوگا تو ایک شخص کے ناماننے کی بنا پر ایک شخص سے غلط کام کی بنا پر ہم ایک اچھے کام کو کیوں چھوڑے اس لیے کبھی بھی تبلیغ دین کبھی بھی نیکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا ترک نہیں کرنا چاہئے ہمت مشتمع رکھنی چاہئے اور اسی قصد و ارادے کے ساتھ کہ ہمارا کام بیان کرنا ہے منوانا نہیں ہے ہمارا کام لوگوں کا ذہن تبدیل کرنے کی کوشش کرنا ہے ان پر مسلط ہو جانا نہیں ہے آپ تبلیغ ضرور کریں لیکن ان کو زبردستی کسی طرف مائل کرنے کا اللہ تعالی نے ہمیں چونکے مکلف نہیں بنایا تو زبردستی مائل کرنے کی کوشش نہ کریں سورہ یونس کی آیت نمبر سنتالیس میں اللہ تعالی نے ایک بیان فرمایا کہ ہر امت پر رسول کو بھیجا گیا ہے گویا کہ کوئی امت ایسی نہیں رہی کہ جس کی طرف کسی رسول کو نہ بھیجا گیا ہو اس کا یعاد رکھیں کہ امت سے مراسف انسانی نہیں ہوتے جنات بھی ایک امت ہے اور پرندے بھی ایک امت ہے یعنی قوم ہیں تو ہر قوم کی طرف اللہ تعالی نے انبیلہ السلام کو بھیجا ہے یہ الگ بات ہے کہ چرندے درندے پرندے ایک امت کی حیثت تو رکھتے ہیں لیکن ان کو اللہ تعالی نے مکلف نہیں بنایا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر جاندار نبی کو پہچانتا ہے ہر جاندار پہچانتا ہے اور ہاں یہ ہے کہ انسان اور جنات ایسے ہیں کہ جو بساوقات نبی کو نہیں پہچان پاتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں تو ہاں مکلف جو بنایا ہے وہ فرشتے بھی مکلف ہیں لیکن معصوم مخلوق ہیں باقی انسان اور جنات ان کو معصوم نہیں بنایا گیا ہم دونوں کے ساتھ نفس بھی ہیں ہمارے ساتھ جو ہیں تقاضائے بشری بھی ہیں اور اقل بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے تو جنات اور انسان ان کو خاص طور پہ اللہ نے مکلف بنا دیا ہے اور ان کے ساتھ اقل اور نفس کے صورت میں ایک آزمائش بھی رکھی ہے اب جنات میں بھی یقنی سی باتیں دیکھیں اگر کوئی مسلمان جن ہو جاتا ہے اسے بھی بہکانے والا کوئی نہ کوئی دوسرا جن تو ہوگا اس جیسے کہ انسان کے ساتھ جب بھی انسان پیدا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ اور ایک شیطان اس کے ساتھ پیدا کیا جاتا ہے فرشتہ تمام زندگی نیکی کی دعوت دیتا رہتا ہے اور شیطان اسے برائی کی دعوت دیتا ہے لہذا اسی کا بیان اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ پھر جب آتا ہے ان کا رسول قُدِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ تو ان لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور وہ ظُلْم نہیں کیے جاتے ہیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت پر ایک رسول بھیجا ہے لہٰذا کوئی بھی آ کر میدان معاشر میں آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تو ہم کیسے ایمان لاتے ہر ایک کے پاس اللہ نے رسولوں کو بھیجا ہے یا رسولوں کے اثرات ان لوگوں تک پہنچائے ہیں دوسری بات یہ کہ جب کسی قوم تک کسی رسول کو اللہ تعالی نے بھیج دیا تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے کوئی نائنصافی نہیں ہوتی جو کہنا ماننے والے ہوتے ہیں انہیں انصاف سے انعامات عطا کیے جاتے ہیں جو تقزیب کرنے والے ہوتے ہیں امبی علیہ السلام کا رد کرنے والے ہوتے ہیں انہیں جھٹلانے والے ہوتے ہیں ان کے خلاف کام کرنے والے ہوتے ہیں ان کے تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں یا تو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے یا تھوڑی محلت دیتا ہے اور پھر آخرت میں ان کی گریفت ہوگی انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی نبی دنیا میں تشریف لے آیا کسی امت میں مبعوض فرما دیا گیا تو اب تو فیصلہ ضرور ہوگا اور انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا یا ان کی تباہی کا اور یا پھر ان کی نجات کا فیصلہ ہوگا لہٰذا اب یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر نبی تشریف لات چکے اب اور وزید کوئی نبی نہیں آئے گا لہٰذا ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہمارے درمیان بھی انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا یا تو دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس طریقے سے کہ انسان کی شامت عمال کا بدلہ انفرادی طور پر اس کو دے دیا جاتا ہے یہ اس امت کا خاصہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی برکت سے کہ ہم پر کبھی بھی اجتماعی عذاب نہیں آئے گا ہم سب اجتماعی طور پر حلاق نہیں کیے جائیں گے جسی پشلی امتیں بعض وقت پوری پوری قومیں زمین میں دھسا دی گئی اور ختم کر دی گئی یا ان کو بندروں اور سوروں کے شکل میں بدل دیا گیا ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ اے حبیبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دے حالانکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں تو حقیقتاً یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عذاب کو دور کر دیا ہے یعنی اجتماعی عذاب کو لیکن یہ ہے کہ میں نے جسے ارز کیا کہ انفرادی طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے شامت عامال کا نتیجہ دنیا میں دکھا دیتا ہے یہ ضرور ہے کہ آخرت میں گریفت بہت زیادہ ہوگی جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لائے وہ تو کبھی نجات پائی نہیں سکتے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے لیکن جو ایمان لانے کے بعد پھر اطاعت کی طرف کامل طور پر مائل نہ ہو سکے ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اگر چاہے تو بخش دے اگر چاہے تو گریف فرمائے اور ایسا ہوگا کہ بہت سے تو بغیر حساب و کتاب کے نجات پا جائیں گے بہت سے ایسے ہوں گے جن سے حساب ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے گا کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کی قریب فرما لے گا ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ایک عرصے تک وہ جہنم کا عذاب برداشت کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو باہر نکال لے گا تو اس لئے ہمارے درمیان میں چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشیف لا چکے ہیں اور فیصلہ ہی ہے کہ جب نبی کو کسی قوم میں مبعوث فرمایا جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ کون سا فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ سوچ دیں کہ توفیق تا فرمایا آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے میں بہک سکوں